مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام انسانیت میں خوبصورتی کے مثال ہے سارے اسباب مہیا تھے کسی خاتون سے غلط کاری کرنے کے وہ کر سکتے تھے جوان خوبصورت مجلوم مجبور غلام خریدے گئے اجنبی بہت سارے اسباب جن کی بنیاد پر ایک انسان تیار ہو جاتا ہے وہ نوجوان میرے بھائیوں میرے نوجوانوں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کس لیے ذکر کیا عجیزِ مصر کی بیوی نے دعوتِ گناہ دیا اس نوجوان نے قطان انکار کر دیا اور اپنی فتو عبرو کی حفاظت کے لیے ساری آزمائشیں برداست کر لی قائد خانے کے اندر اس جوان کو ڈالا گیا مسائل برداست کیے مشکلات برداست کیے پریشانیاں برداست کی اور ساری پریشانیاں برداست کرنے کے بعد جب اس بندے جلیل کو اللہ کے اس عزیز ترین بندے کو قائد خانے کے اندر ڈالا گیا تو وہاں بھی نہیں بیٹھتا ہے وہاں بھی خاموش نہیں رہے قائد خانے کے اندر انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ کی توحید کے عالم کو اٹھائے رکھا اور کہا یا صاحبہ السجنی آر باب متفرقون خیر امی اللہ الواحد القحار اے قائد خانوں کے مالک اے قائد خانوں کے نگرہ اور ذمہ دار سن لو یہ معبودانِ باطلہ جو الگ الگ تم اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے جن کی تم پوجہ کرتے ہو جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو کہ یہ بہتر ہیں یا ایک رب کریم جو تنہا تمہاری عبادت کا مستحق ہے وہ بہتر یہ قرآنی نوجوان تھے قائد خانے کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے تکوش تاہیر ہے ہے موسیقی